اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں بھارت میں ورلڈ کپ جیت کر ہندوستان کو تھپر لگا کر واپس آئیں ایشیا کپ کے حوالے سے نجم سیٹھی کے بیانات بار بار تبدیل ہو رہے ہیں شاہد آفریدی کا کہنا ہے ناظرین قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی نے قومی ٹیم کو بھارت میں شیڈیول ورلڈ کپ کھلنے اور جیتنے کا مشورہ بھی دے دیا ریپورٹ کے مطابق انٹریویو میں سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی نے ایشیا کپ سے مطالق مسلسل موقع تبدیل کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کو شدید تنکیب کا نشانہ بنایا ذمہ داری ہے اس لئے انہیں اپنا موقع مسلسل نہیں بدلنا چاہیے بلکہ ایک بات پر رہنا چاہیے اور انہیں کہا نجم سیٹھی کبھی کہتے ہیں ایشیا کپ یہاں ہونا چاہیے کبھی کہتے ہیں ایشیا کپ ایونٹ کو انگلینڈ میں ہونا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ ہر جگہ کیوں ہی انٹریویو دیتے جا رہے ہیں سابق کپتان نے مزید کہا کہ بورڈ کے سربراہ کی کرسی پر کسی مضبوط آساب کے مالک شخص کو ہونا چاہیے کے لئے بھارت کی ٹیم نہ بھیجنے پر ورلڈ کپ کے لئے اپنی ٹیم نہ بھیجنے کی دھمکی پر شاید آفرید نے کہا کہ بھارت نہ جانے کے بارے میں وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو تو مصبت انداز میں لینا چاہیے انہیں چاہیے کھلاڑیوں اور کپتان سے کہیں کہ ورلڈ کپ جیت کر ہندوستان میں انہیں تھپڑ لگا کر واپس آئیں